اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرت امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے آج ہم جس خبر پر نظر سانی کرنے جا رہے ہیں وہ بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش میں فرانسی سی صدر کے خلاف زبردست گم و غصہ فرانسی سی مسلمیات کا بائیکارٹ میکرون کے پٹلے کو جھوٹے کا ہر پینہیا گیا فرانس میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوز بلا متنازہ کارٹون شائع کرنے کے خلاف ہنگامی کی آگ اب ایشیا تک پہنچ گئی بنگلہ دیش میں فرانسی سی صدر میکرون کے خلاف بڑی تعدد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متنازہ کارٹون شائع کرنے کا قدم کا بچاؤ کرنے وقت فرانس کے صدر میکرون کے خلاف مسلم ممالک میں تلق ردی عمل دیکھنے کو مل رہا ہے متنازہ کارٹون کا تنازہ ایشیا میں ہندوستان کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش تک پہنچ گیا منگل کو ڈھاکہ میں فرانس کے خلاف قصیر تعدد میں لوگ سڑکوں پہتر آئے اور فرانس کے سامنوں کے بائی کارٹ کی اپیل کی ڈھاکہ پولیس کے مطابق اس مظاہرے میں کم سے کم چالیس ہزار لوگوں سے زیادہ حصہ لیا اس مظاہرے کا انعقاد اسلامی اندولن منگلہ دیش آئے اے بھی نہیں کیا مظاہرے کے دوران فرانس کے صدر میکرون کا پتلہ نظر آتش کیا گیا اسے اسلامی فوبیا کے لئے سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا مظاہرے میں شامل کئی لوگ میکرون کا پتلہ بنا کے سے جوتے چپلوں کا ہر پہنائے گیا بتا دے کہ حال میں فرانس کے ایک اسکول میں اظہار رائے کے آزادی موضوع پر بحث کے دوران ایک ٹیچر نے مشہور رسالہ چارلی ہبلو میں شامل پنگمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متنازع کارٹون دکھائے تو ایک طالبیل میں نے اسے بے رہمی سے قتل کر دیا تھا اس واقعے کے خلاف فرانس میں زبردست سے مظاہرے ہوئے صدر میکرون نے بھی اس واقعے کی سخت تنقیت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ شدت پسند فرانس کا مستقبل چھیننا چاہتے ہیں میکرون نے مسلمانوں پر علاقی کا اعظام مغاتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں اسلام مذہب کا بہران کا شکار ہے میکرون نے ملک کے ساٹھ لاکھ مسلمانوں کو فرانس کے اقتدار کے حساب سے ڈالنے کے لئے ایک منصوبہ لانے کا اعلان بھی کیا